عاقبت للمتقین و صلات و سلام علی رسولی محمدی مالی و اصحابی اجمائن اے کریم پروردگار ہم تیرے آجزوں میں سکین بندے ہیں تیرے سامنے دست پر دعا ہے اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھالے جیے ہماری آجزی پہ رحم فرمالے جیے پیارے اللہ اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں تیرہ در اب بھی کھلا ہے تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لئے آئے ہیں اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما یارے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما اندھیری رات میں اتنے لوگوں کا دور قریب سے چل کے آنا مستورات کا چل کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے اللہ تو بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ فرما ہماری کمی کو تاہی کو معاف کر دیجئے کمی کو تاہی سے درگذر فرما دیجئے کریم پروردگار اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا اور مستغنی ہے تجھے تو ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ ہمارا تیرے بغیر گزارہ نہیں ہے اللہ کہاں چلے جائیں کس کے ساتھ دلوں کو جوڑ لیں کس کا دروازہ کٹ کٹ آئیں پیارے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اللہ تیری بھینا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے اپنا تعلق نصیب فرما الہ العالمین تمام حضرات اور خواتین کو اپنی شان کے مطابق عجر اور بدلاتا فرما ہم فقیروں کے پاس دینے کے لئے دعائیں ہیں تیرے پاس دینے کے لئے وسیح خزانے ہیں اللہ ان کو اپنے وسیح خزانوں سے مالا مال فرما وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے میرے اللہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ کھلی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے ہم دعا کرتے ہیں خواب میں تو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما اس دنیا میں گمبت خزرہ کی زیارت بار بار نصیب فرما پیارے اللہ جب کوئی بندہ دکھی ہوتا تھا پریشان حال ہوتا تھا اللہ تیرے گھر میں جا کے حاضری دیا کرتا تھا تیرے محبوب کے روزے کے پاس جا کے دل کا دھکڑا سنایا کرتا تھا اللہ اب تو نے حرمین کے دروازی بھی ہم پر بند کر دیا ہے تو اتنا ہم سے نراز ہو چکا ہے پیارے اللہ کم از کم حرمین کے دروازے تو ہمارے لئے کھول دیجئے اللہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے اللہ جب تو نے بھی دروازے بند کر دی ہے اللہ پھر ہم کہاں چلے جائیں پیارے اللہ حرمین ان کے دروازے کھول دیجئے الہ العالمین ایک مرتبہ پھر حرمین کے رونہ کو بحال کر دیجئے کریم پروردگار تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناوں کو پورا فرما بے رزگاروں کو رزگار اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما اولادوں کی دکھوں سے محفوظ فرما اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما پیارے اللہ جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما شفا کامل آجلہ مستمر راتا فرما جن کے والدین عزیز و اقار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے عالت ترین دراجات نصیب فرما میرے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیا ہیں والدین کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما جن کو مناسب رشتی نہیں ملتے ان کے لئے مناسب رشتوں کا انتظام فرما کریم پروردگار کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھوپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھوپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے تمام حضرات اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما لڑائی جگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما کہت کو فراخی و فراوانی میں تبدیل فرما ہمارے جن احباب نے پروگرام کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں بھاگ دوڑ کی ہے اللہ ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق عجر اور بدلاتا فرما اپنے مقربین میں شامل فرما دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیہ نصیب فرما مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما مسجد کا انتظام و انسرام سنبھالنے والے امامت و خطابت کرنے والے تعاون کرنے والے تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے محفوظ فرما اپنے مقربین میں شامل فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی اجماعین آمین برحمتکا یا ارحم الرجی